اسلام علیکم بیئرز اچھا ایک جو غلطی نظر آ رہی ہے نا انٹرڈکشنز جو آپ لوگ کے نظر آتے ہیں کہیں پر بھی سوچل میڈیا پر یہاں آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں کچھ مستیکس میں نے ایسی دیکھی ہیں جو کہ بہت مجر ہیں اس کو میں یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی اس میں نمبر بند جو ہے نا پریسائز انٹرویو ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ شارٹ ہو ٹو دا پوائنٹ ہو اس کو ٹو مچ لانگ نہیں ہونا چاہیے اور it also should not be ٹو مچ شارٹ میں یہ نہیں کہہ رہی بہت شارٹ ہو میں نے صرف پریسائز کا ورڈ جو ہے وہ یوز کی ہے ٹھیک ہے اختصار کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اچھے سے اس کو بیان کرنا ہے جو آپ سے متعلق چیزیں ہیں اور وہ کونسی ہوں گی وہ بھی میں ابھی بتاتی ہوں اس کی بعد جو سیکنڈ ڈیشو یہ تھا کہ کچھ انٹرویو انٹروڈکشنز جو ہیں وہ میں نے ایسے دیکھے انٹرویوز کے کہ انٹروڈکشنز کا جو سٹائل تھا وہ that was very kiddish اور you may سے childish تھا تو اس میں بتایا جا رہا ہے جی i am very hard working i am very honest اور اس اس طرح کی باتیں تو آپ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی تعریف نہیں کر سکتے اور real life میں بھی ایسا کوئی اچھا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہاں آپ اپنی philosophy share کر سکتے ہیں تو اس philosophy کو share کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں نہیں بھی کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ style یہ ہے کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ بچوں کی training کے لیے passionate رہی ہوں یا مجھے جو ہے وہ بچوں کے hard work اور honesty پر work کرنے کا ہمیشہ سے جو ہے وہ passion رہا ہے میرا یا کسی طرح سے اس کو بیان کریں میرا interest جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ student development پر youth development پر اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی philosophy کو اپنی thoughts کو share کر سکتے ہیں اس سے اگلا بندہ جو ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آپ کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں کون سی نہیں کرتے لیکن childish way میں جو ہے وہ آپ اپنے style کو جو ہے وہ نہیں وہ بیان کر سکتے اپنے introduction style کو آپ ایسے نہیں رکھ سکتے تو mature style میں آپ نے آپ کی language جو ہے وہ mature ہو آپ اس کو جو ہے وہ کروا لیں نا proof reading کروا لیں اس میں mistakes نہ ہو mistakes بھی میں نے دیکھئے اور اتنی major mistakes ہیں تو آپ اس کو لازمی طور پر جو ہے وہ کسی انگلش department کے بندے سے آپ clear کر لیں آپ کا sentence structure ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ style آپ کا natural ہو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ چند جملے ترتیب دے لی ہیں آپ اچھے سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ کب کون سا جملہ بولنا ہے آپ نے اپنی higher degrees کو لے کے اور اس کے بعد general تک آپ آگئے ہیں لیکن آپ نے کسی بھی چیز پر بہت زیادہ جو ہے وہ over focus نہیں کیا آپ نے بڑے اچھے سے ہر چیز precisely بتا دیئے کہ آپ کی higher degree ہے کوئی distinction تھی آپ کی اس میں پھر جو بھی تھا آپ نے master جہاں سے کیا یا emphil جہاں سے کیا یونیورسٹی ریول کی جو education especially آپ نے وہ بتانی ہوتی ہے تقریبا تقریبا ان کا جو focus ہے وہ higher education تک ہے بی اے کا بھی پوچھ لیتے ہیں master's کا بھی ایمphil ہو تو اس سے related بھی تو آپ نے اس کو بڑا natural way میں بتانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پوچھ زہر ہے کوئی سبق تو نہیں ہم سنا رہے ہیں تو آپ اس کو naturally بتائیں کہ i have done my master's from this institute اور یہ میری distinction تھی جو بھی آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارا بڑا natural ہونا چاہیے natural style میں ہو بتانے والا style ہو سنانے والا نہیں ہے وہ bored ہو جائیں گے نہیں سنا جائے گا اور improper جو ہے وہ way میں جب بات کی جاتی ہے inappropriate way میں بات کی جاتی ہے تو وہ automatically جو ہے وہ شروع سے first impression ہی آپ کا way پر down ہو جاتا ہے اس کے بعد ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ professional strength اپنی لازمی add کریں اپنا experience جو ہے وہ add کریں اور باقی اس چیز کا selection سے as such اس طرح سے تعلق نہیں ہے کہ بغیر experience کے selection نہیں ہوتی ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ لوگوں کا جو ہے وہ panel satisfy ہے وہاں پر وہ آپ لوگوں کی knowledge depth چیک کر رہے ہیں personality چیک کر رہے ہیں آپ کا passion نظر آ رہے ہیں انہیں تو یہ ساری factor matter نہیں کرتے کہ فلاں بندہ اتنے سال کام کر کے آیا ہے لازمی نہیں ہوتا ہر بندہ جو ہے وہ professional experience کے ساتھ ہی select ہو تو لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسی strength ہے آپ اس کو لازمی add کریں جو professional strength ہو جس میں specially میں نے آپ کو بتایا ابھی تھوڑی در پہلے کہ اگر for example آپ youth development پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس type کے کوئی بھی کام کر چکے ہیں ان چیزوں کا منشن کریں کہ آپ کے یہ passions ہیں یہ interest ہیں اور بہت precisely آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس اس طرح سے جو youth development ہیں یا فلاں فلاں چیزیں ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ میرا interest area رہی ہے اور بس بات ختم کر دیں لیکن کوئی تعریفیں اپنی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی اور field focus drain ہے آپ نے ایسی کوئی degrees ایسی کوئی جو ہے وہ چیزیں زیادہ نہیں focus ہو کے بیان کرنی کہ میں نے تو یہ بھی کیا ہوئے اور وہ بھی کیا ہوئے جو کہ آپ کے field سے related نہ ہوں اس کی reason یہ ہے کہ آپ جب field سے ہٹ جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جو آپ نے courses کیا ہوئے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ پھر panel کا جو focus ہے وہ ادھر جا سکتا ہے education ایک ایسا subject ہے اس میں اکثر جو panel میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کئی masters ہیں کئی اور fields سے بھی interch ہوتے ہیں for example جو ہیں ہمارے اپنے جو head department کے chairman صاحب ہیں ان کا physics بھی انہوں نے msa physics بھی کیوئے ہیں computer sciences کو بھی پڑھاتے رہے ہیں اور maths سے بھی بہت in touch ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور subjects بھی انہوں نے بتایا تھے اب دیکھیں ایسا بندہ گر پینل میں بیٹھا ہوئے مثال کے طور پر اور آپ اس کو کہتے ہیں جی میں نے تو msa physics کیوئی ہے اور اس اس طرح سے یہ یہ تھا اور آپ اس کو over focus ہو کے بیان کر رہے ہیں تو وہ automatically وہ بندہ آپ سے questioning کر سکتا ہے اور یہ بہت last time بھی issue رہا ہے اس دفعہ بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ field سے ہٹ کے جو ہے وہ اس طرح سے سوالات کیے جاتے ہیں economics کے question بھی کیے گئے تو آپ اس طرح اس کو focus ہو کے show مت کریں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنی field سے related جو بھی ہے آپ اس کو mainly لے کے چلیں اور proof کریں کہ آپ کا جو area of interest ہے وہ یہی ہے education ہے تو یہ اہم points تھے اس کے علاوہ اگر کوئی question ہے آپ کومنٹ میں جو ہے وہ post کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیں گے لیکن introduction کو لے کے آپ اچھے سے کام کریں اور naturally جو ہے وہ نیچرل میں اس کو تھوڑا سا strong جو ہے وہ آپ رکھیں اپنا ٹھیک ہے thank you